السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین قابل احترام سامعین مہر نکاح کا ایک لازمی حصہ ہے اور تقریباً اہل علم کا اتفاق ہے کہ نکاح کے موقع پر اجاب و قبول کے وقت اگر بالفرض مہر کا تذکرہ نہ بھی کیا جائے تب بھی عورت مہر کی حقدار ہوگی اور ایسی صورت میں اسے مہرِ مثل ملے گا مہرِ مثل اس مہر کی مقدار کو کہتے ہیں جو عورت کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا عموماً رہا ہو نکاح میں مہر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ احادیث میں اس شخص کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو نکاح کے موقع پر رسمی طور پر مہر مقرر تو کرے لیکن دل میں ادائیگی کا ارادہ نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جس شخص نے بھی کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں ادائیگی کا ارادہ نہیں تو وہ روزِ قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا درہا غور کیجئے کہ مہر کی ادائیگی کا ارادہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے نکاح کی اور ایسے شوہر کی کیا حیثیت ہے عورتوں پر مردوں کی حاکمیت اور برطری کا ایک اہم سبب قرآنِ فاق کی روح سے ان کا عورتوں پر مال خرچ کرنا ہی ہے اور اس انفاق سے جہاں عورتوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری مراد ہے وہیں ان کا مہر بھی اس میں شامل ہے جو شوہروں پر حق واجب ہے جسے خوش دلی سے ادا کرنے کی تاقید آئی ہے قرآنِ پاک سورہِ نسا میں ارشاد ہے عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دو پھر اگر وہ خود اپنی مرضی اور خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے کھاؤ پیو مہر کے بارے میں زیادہ بہتر بات تو یہی ہے کہ اسے نکاح کے وقت ہی نقد ادا کر دیا جائے تاہم ادھار مہر یعنی مہرِ موجل پر بھی نکاح درست ہے ایسی صورت میں بھی بعض اہلِ علم نے اس بات کو ضروری اور بعض نے مستحب قرار دیا ہے کہ مہر کا کچھ نہ کچھ حصہ صحبت اور یک جائیگی سے قبل شوہر بیوی کو دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا حکم فرمایا تھا کہ کچھ دینے سے پہلے بیوی کے پاس نہ جاؤ انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو ہتمی زرہ تھی وہ کیا ہوئی وہی فاطمہ کو دے دو چنانچہ حضرت علی نے یک جائی سے پہلے اپنی زرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دی نکاح میں مہر ضروری ہونے کے باوجود اس کی تعیین میں اعتدال مطلوب ہے اسلام نے زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی لیکن روایات و احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر کی زیادتی پسندیدہ نہیں ہے مہر اتنا ہی مقرر کیا جانا چاہیے جتنا کہ شوہر آسانی سے ادا کر سکے آج کل ہمارے پاس شوقیاں دو دو لاکھ دھائی دھائی لاکھ پانچ پانچ لاکھ بعضے لوگوں نے دس دس لاکھ تک کا مہر تیہ کیا ہے لیکن آج تک ادا کرنے سے قاسر ہے مہر اتنا ہی مقرر کیا جانا چاہیے جتنا کہ شوہر اور اس کی مالی حیثیت جس کی متحمل ہو ایک حدیث میں سب سے بہتر نکاح اسے قرار دیا گیا جس کا مہر سب سے آسان ہو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں اس طرح فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ بات عورت کی سعادت اور نیک بختی میں شامل ہے کہ اس کا مہر حلکہ اس کا نکاح آسان ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہو جبکہ عورت کی بدبختی یہ ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہو اس کا نکاح دشوار ہو اور اس کے اخلاق برے ہو مہر کی زیادتی اگر مطلوب اور پسندیدہ ہوتی تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور آپ کی صاحب زادیوں کا مہر زیادہ ہوتا حالانکہ بالعموم ازواج متحرات کا مہر ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی یعنی پانچ سو درہم کمو بیش درہ سو تولہ چاندی سے زیادہ نہ تھا ازواج متحرات میں صرف حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر چار ہزار درہم تھا جسے آپ کی طرف سے شاہ حبش نجاشی نے ادا کیا تھا حضرت فاطمہ کا مہر بھی پانچ سو درہم ہی تھا حضرت عمر کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ مہر مقرر کرنے لگے تھے تو آپ نے سخت تنبیہ فرمائی اور ممبر پر چڑھ کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو مہر مقرر کرنے میں غلو نہ کرو اگر یہ چیز دنیا میں باعث عزت و افتخار ہوتی یا آخرت میں اللہ کے یہاں اس میں کوئی ثواب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے اختیار فرماتے آپ نے اپنی ازواج میں سے کسی کا مہر نہ تو ساڑھے بارہ اوقیے سے زیادہ مقرر کیا اور نہ اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کا اس سے زیادہ مہر مقرر کیا افسوس ہمارے آج کے مسلم معاشرے میں مہر کے معاملے میں افراد و تفرید پائی جاتی ہیں صاحب حیثیت لوگ فخر و مباہات کے طور پر زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرتے ہیں جبکہ استطاعت ہو تو زیادہ مہر جائز تو ہے لیکن اظہار تفاقر یعنی بڑائی کا اظہار کرنا کسی طرح درست نہیں اسی طرح لڑکے والوں کی طرف سے جہیز اور گھوڑے جوڑے کا مطالبہ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں لڑکی والوں کی طرف سے مہر زیادہ مقرر کرنے پر اسرار اور اس سے زیادہ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی کا رجحان بہت ہی کم پایا جاتا ہے اکثر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مہر اس وقت دیا جاتا ہے جب اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آجائے بہت سی عورتیں بھی مہر لینے یا اس کا مطالبہ کرنے کو معیوب سمجھتی ہیں بلکہ شوہر مہر دینا چاہے تو باز یہ خیال کرتی ہیں کہ شوہر انہیں اپنے پاس سے جدا کرنا یعنی طلاق دینا چاہ رہا ہے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کا ارادہ مہر دینے کا ہوتا ہی نہیں وہ نکاح میں مہر کی تائین کو ایک رسمی عمل سمجھتے ہیں اس لیے اپنی حیثیت سے زیادہ مہر پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں کہ مہر دینا کیسے حالانکہ مہر نہ دینا یا ادائیگی کی نیت کا نہ ہونا بہت بڑا گناہ ہے یہ قانون نکاح ہونے کے باوجود اندلہ زنا اور بدکاری کی طرح ہے باز لوگ مہر کی ادائیگی کا ارادہ رکھتے ہیں رکھتے بھی ہیں تو ادائیگی میں ٹال مٹول اور لاپروہی سے کام لیتے ہیں حالانکہ یہ دوسرے قرضوں کی طرح ایک قرض ہے بعض لوگ دباؤ ڈال کر معاف کروا لیتے ہیں اگر وہ زور زبردستی نہ بھی کریں تو بسا اوقات عورتیں اس خیال سے بادلے ناخاصتہ معاف کر دیتی ہیں کہ مہر ملنے والا تو ہے نہیں اگر معاف نہ کروں تو تعلقات میں بدمذگیت پیدا نہ ہو جائے جاننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ان سب صورتوں میں حقیقتاً مہر معاف نہیں ہوتا وہی معافی معتبر ہے جو عورت مکمل اپنی مرضی اور خوشی اور تیب خاطر سے معاف کرے بعض جگہ یہ رواج بھی پایا جاتا ہے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کا جنازہ گھر سے نکال سے قبل گھر والے بیوی سے مہر کی معافی کا اقرار کرواتے ہیں جس کا شرعن کوئی اعتبار نہیں کوئی اعتبار نہیں وراثت کی تقسیم سے پہلے شرعن بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا کیونکہ حق شرعی ہے اسے اعتدال کے ساتھ اور حیثیت کے مطابق مقرر کرنا چاہیے غلوم اظہار تفاخر کسی طرح درست نہیں پھر ایسے نکاح کے موقع پھر مہر کو نکاح کے موقع پر ہی یا جتنا جلد ہو خوش دلی سے ادا کر دینا چاہیے تالم ٹول اور ادم ادائیگی بیوی پر ایک طرح سے ظلم اور زیادتی ہے جو کسی طرح جائز نہیں ہے اس لیے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نکاح کریں تو اپنے نکاح میں سب سے پہلے نقد مہر والا معاملہ تے کریں اس لیے کہ ادھار کی زندگی کب تک چلے گی اور پھر موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں اس لیے نکاح کریں تو سب سے پہلے نقد مہر ادا کریں اور اس کے بعد دیگر کارواہیاں انجام ہو ہم سارا سب کچھ خرچ برداشت کرتے ہیں ولیمے میں تھوڑا خرچ کم کرو اور پہلے بیوی کا مہر ادا کر دو یہ تمہارا اپنا فریضہ ہے یہ ادا ہو جائے گا ولیمے میں سارے شہر کو بلانے سارے خاندان اور قبیلے کو بلانے اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا لیکن بیوی کا مہر ادا کرنے کا حکم اللہ نے سراحتا دیا ہے اسے ضرور پورا کریں اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں اپنے رشتداروں میں واتس اپ گروپ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک کوشش کسی کی زندگی میں اس کو بھلا ہوا سبق یاد دلانے کا ذریعہ بن جائے اور وہ انداللہ گرفت ہونے سے پکڑ ہونے سے محفوظ ہو جائے اللہ ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ